مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف انسان کو نصیحت سے جو چیز روکتی ہے وہ ہے یہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی چمک دھمک اور دنیا کی دولت اور ترقیان یہ سب چیزیں روکتی ہیں اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب تباہ و برباد ہونے والا ہے جس میں پڑھ کے تم قرآن سے غافل ہو جن چیزوں کو انجوائے کر رہے ہو اور جن چیزوں میں فخر محسوس کرتے ہو سب برباد ہونے والا ہے قیامت قائم ہوگی اور آخرت میں تمہیں حساب و کتاب دینا ہے اور تم پھر اس دنیا کو یہ سمجھو گے جیسے یہ دس دن کیا بلکہ ایک دن بھی ہم اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو اس ایک دن کی دنیا کی خاطر کروڑوں عربوں سال کی زندگی کو برباد کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے تو اس لیے اب اللہ تعالی نے قیامت کی ہلاکیوں کا تذکرہ کیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی تو مشرقین کہتے تھے یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کون اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے تو اللہ نے انہی کے سوال اور پھر اسی کے جواب کو قرآن کا حصہ بنا دیا قرآن کہتا ہے یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پوچھتے یہ تھے کہ یہ اجمالی سوال کیا نا اصل میں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کون ہلا سکتا ہے بھائی اپنی جگہ سے اتنے بڑے دھماکے کہاں سے ہو سکتے ہیں کہ پہاڑی اپنی جگہ سے ہل جائیں تو کیسے کون سی قیامت ہے یہ جو آپ جس کا ہم زلزلے آتے ہیں لیکن اس میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہوں سے ہل جائیں تو یہ کیسے ہوگا تو اے نبی آپ یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں یعنی کیا پوچھتے ہیں کہ یہ کون اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے تو آپ ان کو بتائیے ان پہاڑوں کا ہلنا تو دور کی بات اللہ ان کو ذرات بنا کے بکھیر دے گا ایسے ریت کے ذرے بن کے یہ پھیل جائیں گے تباہ و برباد کر دے گا توڑ پھوڑ کے برابر کر دے گا اللہ تعالی ان کو یعنی اپنی جگہ سے ہلانا تو بہت ہلکی بات ہے اس سے بڑا کام کرے گا کہ روئی کے گالوں کی طرح یہ اڑ رہے ہوں گے اور پھر ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دے گا اللہ ان کو پھر اس زمین کو اللہ بنا دے گا ایسا چٹی المیدان جو بلکل ہموار ہوگا پہاڑ کے آ اس میں کوئی چھوٹا سا ٹیلہ بھی باقی نہیں رہے گا ایسا پلین کر دے گا کیونکہ تمام لوگوں کو اللہ نے زمین میں حساب و کتاب کے لیے جمع کرنا ہے اور ایسا پلین بنا دے گا اللہ اس کو لا ترا فیہا عوجن اے مخاطب تو اس زمین میں کوئی کجی نہیں دیکھے گا کہ بے ہمواری ولا امتہ اور کوئی اُبھار نہیں دیکھے گا بلکل زمین پلین ہو جائے گی یوم ایذین یتبعون الدعی جس دن ایسا ہوگا اس دن یہ لوگ داعی کی پکار پر لبیک کہیں گے تو قرآن نے دونوں واقعات کو مرج کر دیا اصل میں پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو کائنات تباہ ہو جائے گی زمین تباہ ہو جائے گی دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو پھر لوگ قبروں سے نکلیں گے جو زمین میں دفن ہو چکے ہیں لیکن قرآن کیونکہ دونوں واقعات قریب قریب ہوں گے یوم کی نوعیت ایک جیسی ہوگی اس لئے قرآن نے یوم ایذین کہہ دیا کہ جس دن ایسا ہوگا تو اس دن بڑے بڑے واقعات میں سے یہ واقعہ بھی ہوگا کہ دوسرا سور بھی پھر پھونکا جائے گا کچھ وقت کے بعد اور پھر جو دائی ہوگا جس کو اللہ نے سور پھونکنے والا جو ہے نا اس کو اللہ نے دائی سے تعبیر کیا کیونکہ جب وہ سور پھونکے گا تو لوگ قبروں سے زندہ ہو جائیں گے تو اس دائی کی پکار کو لوگ فالو کریں گے جب سور پھونکا جائے گا نا تو قبروں سے لوگ نکلیں گے اور ایسا فالو کریں گے لَا عِوَجَ لَهُ کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی یعنی دنیا میں کسی نے کسی کی ایسی اطاعت نہیں کی ہوگی جس دن اس فرشتے کی لوگ اطاعت کریں گے جو سور پھونکے گا اس کی ایک آواز پہ مردے کھڑے ہو جائیں گے لَا عِوَجَ لَا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ اور اللہ کا خوف اتنا ہوگا حساب و کتاب کا خوف اور ہولنا کیا ایسی ہوں گی کہ اصوات رحمان کے لیے جھگ جائیں گے یعنی رحمان کے خوف سے لوگوں سے آواز نہیں نکلے گی خوف کے مارے دہشت کے یہ حال ہوگا فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا حَمْسَا اے مخاطب اپاؤں کی آہٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنے گا یعنی لوگ مردے قبروں سے نکل نکل کے دوڑ رہے ہوں گے میدانِ حشر کی طرف تو صرف ان کے جو دوڑنے کی آواز ہے وہ سنائی دے رہی ہوگی لیکن مارے حیبت اور خوف کے ان کی اپنی آواز نہیں ہوگی لیکن یہ ابتدائی مرحلے میں ہوگا قرآن میں ہمیں دوسرے مقام پر پتا چلتا ہے کہ بعد میں لوگ بات چیت بھی کریں گے ان کی آواز بھی آئے گی لیکن جو ابتدائی مرحلہ ہوگا اس میں مارے دہشت اور خوف کے لوگوں کی یہ حالت ہوگی یہ وہ دن ہے جس دن شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی یہ مشرقین جو قیامت پر ایمان رکھتے بھی تھے یہ کہہ دیا کرتے تھے یہ ہمارے بت ہیں اور یہ جب جو لوگ ہیں آج بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جاہل لوگ جاہلوں کو پیر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے قیامت کے دن تو اس والی شفاعت کی اللہ نے نفی کیے کہ لا تنفع الشفاعت شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر ایک شرط کے ساتھ من اذین لہ الرحمن جس کے لئے رحمان اجازت دے اور رحمان کس کے لئے اجازت دے گا یہ دوسرے مقام پر اللہ نے بھی بیان کی اللہ کے نبی نے بھی کہ صرف توحید پرستوں کے لئے اجازت ہوگی کہ ان کے لئے سفارش کی جائے اور سورہ نبا میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ سفارش بھی سفارش کرنے والے کی مرضی پہ نہیں ہوگی بلکہ اس کی بھی اللہ ایک باؤنڈری کیجئے گا اس حد تک آپ سفارش کر سکتے ہیں یعنی مخصوص لوگوں کی سفارش ہوگی مخصوص لوگ سفارش کریں گے اور ایک لیمٹ کے اندر سفارش ہوگی یہ اللہ نے اس لئے تین پابندیاں لگائیں کہ لوگ عمل سے غافل نہ ہو جائیں عمل سے غافل نہ ہو جائیں یعنی ہر ایک سفارش بھی نہیں کرے گا مخصوص لوگ سفارش کریں گے جو بہت عالی مقام اور مرتبے پر تھے ہر ایک کے لیے سفارش نہیں ہوگی مخصوص لوگوں کے لیے ہوگی جن میں پہلی شرط ہے ایمان پر موت ہوئی ہو اسلام پر موت ہوئی ہو اور تیسری جن کی اسلام پر موت ہوئی ان کے لیے بھی لا محدود سفارش نہیں ہے بلکہ ایک محدود سفارش ہے یعنی وہ یہ گمان رکھ کے نہ بیٹھ جائیں کہ اب ہم جو مرضی کرتے نہ ہیں بس فلا کی سفارش ہمارے کام آ جائے گی نا 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 محدود ہوگی تو آپ کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی قیامت کے دن تو وہ بار بار میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی سفارش ہوگی کہ ان کی سزا باقی تھی وہ سزا میں کمی ہو جائے گی کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی سزا تھوڑی سی تو سزا معاف ہو جائے گی کچھ ایسے ہوں گے جن کی سزا تھی نہیں لیکن میدان حشر کی سختیوں میں مبتلہ تھے وہ تو میدان حشر کی سختیوں میں کمی ہو جائے گی تو اس طرح کی سفارش قیامت کے دن ہوگی تو اس لیے یہ کوئی اہل ایمان یہ فرض کر کے بیٹھ جائیں کہ اب مجھے بدعملی کی سزا ہی نہیں ملے گی چونکہ میری لازمی سفارش ہوگی تو اس کی بھی قرآن نفی کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سورہ نبا میں اور ان آیتوں میں اللہ نے بتا دیا کہ مخصوص لوگ سفارش کریں گے مخصوص لوگوں کی ہوگی اور ایک لیمٹ میں ہوگی یہ وہ دن ہوگا جن شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر صرف اس شخص کے لیے جس کے لیے رحمان اجازت دے اور رحمان اس کے لیے بات پر راضی ہو جائے یعنی بات کرنے پر راضی ہو جائے کہ کوئی اس کے لیے بات کر سکتا ہے اس پر رحمان کی پرمیشن ہوگی تو ہوگا اور رحمان نے بتا دیا کہ مشرق کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے اور پیچھے ہے یعنی ان کے تمام باتوں سے واقف ہے تو لہذا وہ سمجھتا ہے کہ کس کے لیے سفارش کی اجازت ہونی چاہیے کس کے لیے سفارش کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس کا علم کامل ہے یعنی یہ بھی قیامت کے دن ایک ٹکہ نہیں ہوگا یہ جیسے ہوتا ہے نا قرآن دازی میں نام آگیا تو سیلیکشن ہو گیا نام نہیں آیا تو سیلیکشن نہیں ہوا ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا علم چونکہ کامل ہے لہذا اس کامل علم کی بیس پہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس میں سفارش کرنی ہے کن لوگوں کی کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے تو وہ بھی اس میں لوگوں کے عمل سے اس کا تعلق ہوگا عمل سے تعلق ہوگا تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندہ باعمل تھا کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے تو ان کوتاہیوں کی سزا سفارش کے ذریعے معاف کروا دو تھا یہ اچھا آدمی اور یہ ہے اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی سفارش کی جائے تو اللہ کا علم کامل ہے تو اس کامل علم کی بیس پر اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کس کی کتنی سفارش ہو اور کون سفارش کا احل ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ کا علم کامل ہے لیکن تمہارا علم کامل نہیں ہے تم نے اس کا علم کا حیاتہ نہیں کیا ہوا لہذا یہ فیصلہ تم نہیں کروگے کہ کس کی سفارش ہوگی کتنی ہوگی بلکہ یہ وہ ذات فیصلہ کرے گی جس کا علم کامل ہے تو یہ اللہ پر ہے تم پر نہیں جاہل لوگ یہی کرتے ہیں وہ خود سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانے بابا ہمیں بخشوا دے گا قیامت کے دن فلان پیر بخشوا دے گا کیسے بخشوا دے گا اللہ کہتے ہیں تو میں بتاؤں گا کس کی سفارش کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحِ اچھا اور مشرقین اس کے بھی قائلتیں شفاعت قہری کے قہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی سفارش لازمی قبول کرے گا جو ہمارے بت ہیں نا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کی سفارش کو ریجیکٹ کر دے گا یا اللہ کے پاس ریجیکشن کو آپشن بھی نہیں ہے تو اس شفاعت قہری کی بھی قرآن نفی کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے وہ اللہ کی مرضی یہ سفارش قبول کرے نہ کرے اور مشرق کی تو کرے گا یہ نہیں اللہ تعالی وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ اور تمام چہرے جھک جائیں گے اس ذات کے لیے جو زندہ ہے اور زمین آسمان کے نظاموں کو تھامنے والا ہے اس میں بھی نفی شفاعت قہری کی کہ بعض دفعہ آپ کسی بڑی پوسٹ پر ہوتے ہیں تو کوئی ایسی سفارش آ جاتی ہے کہ آپ آفیسر ہونے کے باوجود اس سفارش کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے آپ کو خوف ہوتا ہے یار میں نے اس آفیسر کی سفارش کو ریجیکٹ کر دیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ تمہارے بھتوں اور تمہارے جو جاہل پیر ہیں ان کی سفارش کو لازمی قبول کرے کیوں تمام چہرے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھک جائیں گے سارے چہرے جب اس کے فرما بردار ہوں گے تو اس کی مرضی کسی کی سفارش قبول کرے یا نہ کرے وہ تھوڑی کسی کے کی بیس پہ ظلم کرنا ظلم سے مراد شرک بھی ہے اور ظلم سے ہر گناہ مراد ہے ہر گناہ کو قرآن ظلم سے تعبیر کرتا ہے جو بھی برائی ہے تو جو برائی لے کر آئے گا وہ نامراد ہو جائے گا لہذا شفاعت کے لالچ میں برائیوں کا ارتکاب مس شروع کر دو اور خاص طور پر جو عالی نویت کا ظلم ہے شرک اس کی تو قرآن بار بار وضاعت کرتا ہے کہ جو شرک لے کر آئے گا وہ تو نامراد اور برباد ہو گیا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اس کے برعکس جو نیک عمال کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنُونَ بشرتے کہ وہ مومن بھی ہو کفر کی حالت میں کفر کے ساتھ کوئی نیکی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا اس کو تو سفارش کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو ظلم کا خوف ہی نہیں ہوگا یہ بار بار نا قرآن اس کانسیپٹ کی نفی کر رہا ہے جو مشرکین کی تھی کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے فلانے کی سفارش کام آ جائے گی فلانے کی تو قرآن عمل کو ہائلائٹ کر رہے عمل پر لارہے آپ کو عمل کی اہمیت کو بیان کر رہے کہ جو ظلم لے کر آئے گا نامراد ہوگا اور جو نیک عمل کرے گا بشرتے کے مومن بھی ہو تو فلائ خوف ظلمان اسے کوئی ظلم کا خوف نہیں ہوگا اس کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی کہ اللہ اس کا عجر نہ دیں ولا امت حضما اور نہ کوئی کمی ہوگی کیا مطلب جتنا عجر بنتا تھا اللہ اس میں سفارش نہ ہونے کی وجہ سے یا ویسے ہی اللہ کمی کر دے ایسا بھی نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں عجر بھی پورا ملے گا اور کوئی نیکی ضائع بھی نہیں ہوگی وَكَذَلِكَ اَنزَلَّهُ قُرْآنَ عَرَبِيَّ قرآن جب آخرت کے جو حالات ہیں اور وہ تمام چیزیں جو اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہیں وہ تمام چیزوں کو جب قرآن ایکسپلین کرتا ہے تو پھر خود سے اپنی تعریف بھی کرتا ہے اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ دیکھو اس طرح سے ہم نے اَنزَلَّهُ اس قرآن کو نازل کیا جس طرح تم دیکھ رہے ہو اس کی آیتوں کو اس طرح ہم نے نازل کیا قرآن عربیہ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے تاکہ اولین مخاطب جو عرب تھے ان کو پہلے سمجھ میں آئے پھر آگے وہ لوگوں کو سمجھائیں وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور اس میں ہم نے وعید کو بار بار بیان کیا کیونکہ آخرت کی ہولنا کیا بیان ہو رہی ہے نا تو ہم نے بار بار بیان کیا بہت وضاحت کے ساتھ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ یہ لوگ بچ جائیں برائی سے عقیدے کی برائی سے بھی اور عمل کی برائی سے بھی اور اگر کوئی پورا نہ بچے تو کیا ہو يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا یہ قرآن ان کے لئے کچھ نصیحت پیدا کر دے کسی کو پورا فائدہ ہوگا کسی کو آدھا فائدہ ہوگا کسی کو ون فورت ہوگا تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا تو مقصد اس قرآن کا کیا ہے کہ نصیحت پیدا ہو جائے کوئی مکمل بن جائے کوئی آدھا بن جائے مقصد یہ ہے کہ برائی جس حد تک کم ہو سکتی ہے ختم ہو سکتی ہے وہ ختم ہو فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ بلند ہے وہ ذات جو بادشاہ ہے برحق کہ وہ کیسی کیسی آیتیں نازل کر رہے ہیں لہذا وہ ہر عیب سے پاک ہے وہ بہت بلند مرتبے والا ہے وَلَا تَعَجَلْ بِالْقُرَان اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے ہو یہ رات تھا کہ جب وہی نازل کیونکہ صورت آہا بھی ابتدائی آیات میں سے ہے مکی صورتوں میں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہوتا تھا یہ قرآن مجھ میں نازل ہو رہا ہے تو ایسا نہ ہو جبریل کے جانے کے بعد میں بھول جاؤں جبریل جب یہ میرے دل پر نازل کر رہے ہیں تو آپ اس کو بار بار جلدی ریپیٹ کرتے تھے کیونکہ آپ کو یہ خوف تھا کہ میں نے عمد تک پہنچانا ہے کوئی زبر زیر کوئی بھی حرف آگے پیچھے نہ ہو جائے تو آپ کو بہت ٹینشن ہوتی تھی مشقت ہوتی تھی اس کی مثال ایسے جیسے آپ کا کل پیپر ہے یا آج پیپر ہے اور کوئی آپ کو کسی سوال کا جواب بتائے کہ اسپیسیفک یہ الفاظ آپ نے لکھنے ہیں اور ایک دفعہ بتا کے چلا جائے تو آپ کی کیا کنڈیشن ہوگی آپ فوراں وہ الفاظ ایک دم دورانہ شروع کر دو گے بھئی ایک حرف بھی نہ رہ جائے اور پھر کنفیوز ہو جاؤ گے آپ تو کیا حالت ہوگی آپ کی تو سوچی ہے نبی کی کیا حالت ہوتی ہوگی کہ جن کے ذمہ ہے کہ ایک حرف میں بھی آپ نے تبدیلی نہیں کرنی اور جیسے جیسے کلام نازل ہو رہا ہے ایز ایز امت کو پہنچانا ہے اور آپ آخری نبی آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا تو نبی کی ذہن پہ اور دل پہ کس خدر بوجھ ہوتا ہوگا کہ ایسا نہ وہ اللہ کا کلام آگے بیان کرنے میں مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو قرآن تمام مضامین کو روک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی تنبی کرتا تھا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ذمہ داری تو ہے آپ کی پہنچانا لیکن یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو اللہ آپ کو یاد کروا دے گا لہذا آپ ٹینشن نہ لیں اس کی آپ فوراں فوراں اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں لا تاجل بالقرآن جبریل پڑھ رہے ہیں اور آپ جلدی کر رہے ہیں اس کو پڑھ آپ سن لیں پہلے پوری آیات پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن میں جلدی نہ کیجئے یعنی اس کو پڑھنے میں اس سے پہلے کہ اس کی وحی کمپلیٹ ہو جائے وہ یہ راتہ کہ ابھی وحی نازل ہو رہی ہے آیت بھی مکمل نہیں ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ریپیٹ کرنا شروع کر دیا تو ظاہر ہے یہ تو ایک ایک بہت سخص ذہنی دباؤ ہوگا ایک شاہ صاحب کو ایک بات بتا رہا ہے آپ اس کی بات مکمل سننے سے پہلے اس کے سینٹنس کو شروع سے ہی ریپیٹ کرنا شروع کر دیں اس خوف سے کہ کہیں کوئی لفظ مجھ سے رہنا جائے تو یہ کتنی یعنی ایک ذہن پر بوجھ ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے اے نبی اس کی وحی کمپلیٹ ہونے سے پہلے جب بھی جبریل وحی لے کر آئیں تو پہلے وحی مکمل نازل ہونے دیں اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنی زبان سے دھوڑائیں یاد کرنے کے لیے اس سے پہلے آپ زبان سے مت دھوڑائیں بلکہ نازل ہونے دیں جلدی نہ کریں آپ اس میں کیوں؟ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے سور قیامہ میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے جیسے سور قیامہ میں ہے کہ اے نبی آپ زبان کو حرکت نہ دیں اس قرآن کے ساتھ جس کے نتیجہ یہ ہو کہ آپ جلدی کر رہے ہیں یعنی جلدی یلی آپ زبان سے حرکت دے کے اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں اس کا جمع کرنا یعنی محفوظ کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہیں پھر اس کی خیرات آپ کی زبان سے کروانا بھی ہمارے ذمہ ہیں تو وہاں بھی یہ مضمون ہے یہاں بھی اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا فرمایا کہ ہاں یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اے میرے رب میرے علمیں اضافہ کر دیں علمیں اضافے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب یہ وحی نازل ہو تو آپ کو یاد ہو جائے یہ بھی علمیں اضافہ ہے تو اس کی آپ دعا مانگا کریں بس یہ دعا کافی ہے اس کی برکت سے ہم آپ کو اس کی آیتیں یاد کروا دیں گے قرآن پھر اپنے اصل مضمون کی طرف دوبارہ آتا ہے کہہ لوگو میں جو تمہیں بتا رہا ہوں قیامت کی ہول نہ کیا اور بد آمالیاں لے کر آوگے تو سفارشیں کام نہیں آئیں گی تو خطاؤں سے بچو تمہیں جو آرڈر دیا جا رہا ہے اس کو فالو کرو تو اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ تمہارے باپ آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی ہم نے ان کو بھی کہا تھا کہ درخص کے قریب مت جانا ان سے غلطی ہوئی ان کو بھی سزا ملی تو تم کس کھیت کی مولی ہوگی تم کیسے سمجھتے ہو کہ تمہیں سزا نہیں ملے گی تو یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے اس سے عبرت حاصل کرو اب قرآن اس کو بیان کرتا ہے یعنی آج ہم تمہیں کہہ رہے ہیں پہلے ہم آدم سے بھی آدھ لے چکے ہیں یہاں بھولنے سے مراد بھولنا نہیں ہے بلکہ بھولنے سے مراد ہے غفلت یہ بھولنے کا لازمی معنی ہے یعنی جب انسان غفلت میں آتا ہے تو بھولتا ہے کسی چیز کو کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ بھولے نہیں تھے آدم علیہ السلام بلکہ شیطان نے ان کو ورغلایا تھا کہ یہ ایسا درخت ہے جس کے کھانے سے کبھی آپ پر موت واقع نہیں ہوگی اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے تو اللہ نے اس لیے آپ کو اس سے روک لیا ہے تاکہ آپ پر موت بھی آئے تو موت سے بچنے کے لیے آپ اس کو کھا سکتے ہیں پھر آدم علیہ السلام نے کوئی تعویل کر لی ہوگی کہ یہ والا درخت نہیں اللہ نے اس درخت سے جو روکا ہے تو مراد اسپیسیفک یہ والا درخت ہوگا ہو سکتا ہے اس جنس کا جو دوتھرا درخت ہے اس سے نہ روکا ہو اس طرح کوئی شیطان نے تعویلات سکھا کہ آپ سے خطا کروا دی تو یہاں بھولنے سے مراد کیا ہے کہ غفلت کا تاری ہونا تو آدم علیہ السلام پر غفلت تاری ہو گئی یاد تو تھا ان کو کہ اللہ نے منع کیا ہے کیونکہ بھول سے کوئی کام ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی شریعت میں معاف ہے حدیث میں آتے ہیں میری امت میں خطا اور نسیان معاف ہے یہاں میری امت سے مراد صرف میری امت نہیں ہے یہاں مفہم مخالف کا اعتبار نہیں ہے پوری ہر امت میں اللہ نے ایسا کیا ہے کہ جب تک کوئی جان کر غلطی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑتے نہیں ہیں ہاں اس بھولے میں اگر اس کی غفلت کا اثر ہے پھر ایک الگ بات ہے تو فنسیہ کا مطلب آدم علیہ السلام پر غفلت تاری ہوئی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے آدم کا عظم نہیں پایا مضبوط نہیں ہم نے آدم کو پایا کہ ایک عظم ہوتا ہے نا کہ میں نے خطا سے بچنا ہے تو وہ جو ارادے کی پختگی ہے آپ میں نہیں تھی ارادہ تو کیا تھا کہ میں بچوں گا لیکن اس میں پختگی نہیں تھی تو یہ خطا آدم سے ہوئی اور ارادے کی پختگی نہ ہونے کی وجہ سے تو جس کی آگے پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سزا ملی پھر انہیں توبہ کی تو اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ ان کو مخرب بنا لیا تو اگر تمہارے بھی ارادے میں پختگی نہیں ہوگی اور خطا کرو گے تو تمہیں بھی سزا مل سکتی ہے اور حل اس کا یہی ہے کہ اگر خطا ہو جائے تو پھر پکی توبہ کرنی ہے جیسے آدم علیہ السلام نے کی اور پھر آدم علیہ السلام سے دوبارہ کبھی خطا نہیں ہوئی قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے لگتا ہے لگتا ہے 그래서 لا получے ہیں جیسے آدم Abdullah why کہ آدم علیہ السلام نے کیای سے د Prom dots